عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایک ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں نے اس ازرحان اللہ والا کے ساتھ 500 میچرل سینٹس بنا لیے ہیں تو اس سارے ٹاسک کرنے میں میں نے کیا کیا سیکھا یا میں نے کیا کیا چیزیں اپنے آپ میں محسوس کی کیا کیا تبدیل ہی میں نے اپنے آپ میں پائی تو میں چاہوں گے کہ میں آپ سب کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں نمبر ون جو ہے اس سے ہمارے اندر جو میں نے محسوس کی ہے وہ ہے آجزی تو اس سے ہمارے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جب کسی کو رکیس بھیجتے ہیں کہ رکیس کا ورڈ ہے وہی ایک آجزی کا ورڈ ہے لیکن ہم بہت ہی اس کو کم یوز کرتے ہیں اور ہم کرنا نہیں چاہتے تو جب ہمیں یہ ٹاسک کرنا ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ایک آجزی پیدا ہوتی ہے اور جو ہمارے ہم سوچتے ہیں کہ میں کیوں کروں یہ ہماری ختم ہوتی ہے پھر ایک جو ہم اس کو بہتی عدب کے ساتھ ایک چھوٹا سا چھوٹا سا میسیج کرتے ہیں پھر ہم اس کو دوبارہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پرینٹشپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سارے اس میں ہمارے اندر ایک آجزی اور ان کے ساری جو ہے وہ میں نے نحسوس کی ہے کہ ہمارے اندر آتی ہے نمبر ٹو جو ہے وہ ہے نالیج بڑھتی ہے ہماری ہم جب ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگوں سے جب ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پروفائل کا وزٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت ریسرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارے نالیج بڑھتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو دوسرے علاقے ہیں دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان کے کلچر کے بارے میں ان کے فیشن کے بارے میں ان کا ایڈیوکیشن سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آپ چاہیں تو آپ وہ نالیج حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے ریلیجن کے بارے میں اور ان کی سوچ کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سوچتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ چیزوں کی معلومات ملتی ہے نمبر تین جو ہے وہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ وسی ہو جاتی ہے جب ہم دوسری علاقوں کے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ کس طرح سے سوچا جا سکتا ہے جو ایک ہماری چھوٹی سید سوچ ہے یا جب جو ہمیں نہیں آتا نا سوچنا وہ چیزیں ہمیں سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں یا کس طرح سے کس چیز کو ہم کس لیول تک سوچ سکتے ہیں کس چیز کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں جب ڈیفرنٹ لوگوں سے جب ہماری انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سوچ رہے ہیں یہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی جو پریارٹیز ہیں وہ کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ہم دوسری لوگوں سے دوسری کنٹریز کے لوگوں سے یا اپنے ملک کے علاقوں کے دوسری علاقوں کے لوگوں سے جب ہم انٹریکشن میں آتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری سوچ کی جو غصت ہے وہ بڑھ جاتی ہے جو میں نے یہ چیز محسوس کی ہو اس کے بعد جو ہے نمبر چار وہ ہے کہ آپ میں ایک قسم کی جو ہے آپ کی خواہموں کو تقویت ملتی ہے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے وہ اس طرح کہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے خواب کیا ہیں اور ہمیں اکثر جو ہے ہمیں اپنی فیلڈ کے لوگ بھی مل جاتے ہیں اپنے خوابوں کے والے بھی لوگ مل جاتے ہیں جن کے ہمارے گولز ایک جیسے ہوتے ہیں یا ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے ہمیں ایک طاقت ملتی ہے اور یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے ہمارے ساتھ ہی بڑھ جاتے ہیں اس ایک گول کو جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمارے اپنے مقصد کے لوگ مل جاتے ہیں تو ہمارے ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے ایک موٹیویشن ملتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا خواب جو میں نے دیکھا ہے وہ میں خواب دیکھ بھی سکتا ہوں اور میں پورا بھی کر سکتا ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواب جو ہے ہم وہ ان کو ایک تقویت ملتی ہے ان کو پورا کرنے کے لئے ایک موٹیویشن ملتی ہے اور جب ہمیں اپنی فیلڈ کے لوگ ملتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی بڑھ جاتے ہیں جن کا اور ہمارا گول ایک ہی ہو تو مجھے اس چیز کا بہت فائدہ ہوا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے اور جو میں نے دیکھے تھے وہ ان میں یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں سوچی تھی کہ میں یہ کروں گی کچھ بھی تو اب یہ ہے کہ میں مجھ میں یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ ہوگا اور یہ میں کروں گی تو یہ چیزیں جو ہے ایک آپ کو موٹیویشن ملتی ہے آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے نمبر پانچ دیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کا کانپیڈنس لیول بہت بڑھ جاتا ہے آپ کو ایک بات کرنے کا طریقہ ہاتا ہے اور جو ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا جب سٹارٹ کیا تھا یہ ٹاسک کرنا اور اب میں نے جو ہے جب کمپریٹ کیا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بہت ساروں میں نے کانپیڈنس اپنے آپ نے محسوس کیا ہے تو دیفینیٹلی جو ہے کانپیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے اور میں نے کوشش کی آپ کو مختصرن اپنے اس ٹاسک کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ سب سے ایک ریکسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی یہ کریں آپ جو ہے شریحان اللہ والا کا کورس نمبر ون کریں اور اسے بہت فائدہ ہوتا ہے میں کر رہی ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے اپنے آپ میں انسان کو کانفیڈنس آتا ہے اور ہوتا ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں اور سوچنے کا ایک لیول بڑھتا ہے آپ کا خواب آپ کے بڑھتے ہیں تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور کریں اور آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ جزا کرنا